بھارت ماتا کی انقلاب توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو اور ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کر دریاں پار کرو سب سے پہلے آپ سب کو ہردے کی گہرائیوں سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ اروند کیجریوال جی کے نترت میں دس سال کے اندر عام آدمی پارٹی راستری پارٹی بن گئی یہ آج ایک سپنے کے سچ ہونے کے برابر ہے دس سال پہلے جب اروند کیجریوال جی کے نترت میں عام آدمی پارٹی کا گھٹن ہوا تھا تو ہم نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ دس سال میں میں راستری پارٹی کا درجہ مل جائے گا بی جے پی کے لوگ کانگریس کے لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ مجاک اڑاتے تھے کہ یہ پارٹی راجنیتی میں آئی ہے اوٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے اب تو اس کا پتہ نہیں چلے گا لیکن کم سنسادھوں کے باوجود ایک ایک کارکرتہ کی محنت سے اروند کیجریوال کے کسل نترت اسے آج دس سال میں یہ سپنا سچ ہوا ہے اس کے لئے آپ سب لوگ بڑھائی کے پاتر ہیں وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے اروند کے جیوال پر اپنا بھروسہ جتایا وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے عام آدمی پارٹی کی نیتیوں پر اپنا بھروسہ جتایا وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے دلی کے اندر تین بار سے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنا کر جنتہ کے ہت میں آجادی کے بعد کام جتنا وعدہ کیا اس سے زیادہ پورا کر کے دکھایا آروند کیجریوال نے یہ کام دلی کے اندر ہماری سرکار نے کیجریوال جی کی سرکار نے کیا بجلی پہ پانی پہ سکھا پہ سواست پہ آجادی کے بعد کسی سرکار نے سوچا تھا کیا کسی سرکار نے کسی مکھے منتری نے سوچا تھا کیا کہ گریب کے گھر میں روشنی تو ہونی چاہیے لیکن اس روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے سوچا تو اروند کیجریوال نے سوچا کسی مکھے منتری نے سوچا کہ جو لعرہ کسی جمانے میں سماجوادی لوگ تمام بڑے بڑے نیتہ لگاتے تھے راست پتی ہو یا چپراسی کی سنتان سب کو سکچا ایک سمان یہ سپنا اگر کسی نے سچ کر کے دکھایا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر دی کہ سپنے کو اگر جمین پر کسی نے سچ کر کے دکھایا تو اس نیتہ کا نام ہے اروند کیجریوال آج گریب کا بچہ اسی سرکاری سکول میں پڑھتا ہے جہاں امیر کے بچے پڑھتے ہیں آج دلی کے سرکاری سکولوں میں سویمنگ پل کا نرمان ایتھلیٹ کے گراؤن ہاکی کے گراؤن دلی کے سرکاری سکولوں کو انتراسٹی اسطر پر کھاتی مل رہی ہے امریکہ کے راست پتی کی پتنی ہندوستان آتی ہے تو کہتی ہے ہم کو اروند کیجریوال اور منیس سعودیہ کا اسکول دیکھنا ہے یہ دلی کے اندر اروند کیجریوال جی نے کر کے دکھا کوئی سوچ سکتا تھا بہت ساری سرکاریں منی آجادی کے بعد اس دیس میں لیکن ایک منطر سرکار ہے جس نے اس درد کو محسوس کیا کہ ایک آٹو والا جب اپنی بیٹی کو کالک بھیجتا ہے تو صبح اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے کہ بس کے یاترہ کے لیے ہمارے جیب میں سو روپے پچاس روپے ہے کی نہیں ہے ایک نکشے والا جب اپنی بیٹی کو کالک بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اپنی جیب دیکھتا ہے ہماری جیب میں سو پچاس روپے ہے کی نہیں ہے اس درد کو کسی نے سمجھا تو اروند کیجریوال نے سمجھا ماتاؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دلی کے اندر بس کی یاترہ فری کرنے کا کام کیا یہ کام دلی کے اندر ہم نے کر کے دکھانا ہے بزرگوں کے پرتی جو پریم جو اس نے اروند کیجریوال جی کی سرکار نے دکھایا بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرانے کا فیصلہ نیشل تیر تھیاترہ کرانے کا فیصلہ اور اتنے بہت سارے کام محلہ کلینی پانی فری یہ آج سرکار کی اپلپدیاں ہیں اور ڈلی کے کام کی بدولت پنجاب میں بھی آپ کا پرچم لہر آ رہا ہے باننوے سیتوں کے ساتھ پرچند محمد کے ساتھ پنجاب کی جنتہ نے آپ کو جیتایا اس دس سال کے سفر میں ہندوستان کے صدور راج گوہ میں آپ گئے اس گوہ میں بھی سالے چھے پرتیسط ووٹ اور دو ویدھان سبا کی سیٹ آم آدمی پارٹی کے حصے میں آتی ہے آپ گجرات گئے لوگ کہتے ہیں موڈی جی کا گڑھ ہے امیشہ کا گڑھ ہے بھاج پائیوں کا گڑھ ہے اس گڑھ کو اگر توڑنے کا کام کسی نے کیا تو آپ کے نیتا اروند کے جریوال اور آم آدمی پارٹی نے کیا چودہ پرتیسط ووٹ گجرات میں اور پانچ ویدھان سبا کی سیٹیں وہاں پر دیویا تو دس سال کے اندر ڈلی میں تین بار سرکار اروند کے دریوال جی کی شاندار سرکار وعدے سے زیادہ کام کرنے والی آم آدمی پارٹی کی سرکار پنجاب کے اندر بانوے شیطوں کے ساتھ بھگونت مان جی کی سرکار جنتہ کے ہت میں کام کرنے والی سرکار بجرات میں پانچ ویدھان سبا کی سیٹیں اور چودہ پرتیسط ووٹ اور گوہ میں سارے چھ پرتیسط ووٹ اور دو ویدھان سبا کی سیٹیں اور اس کے بعد چناوا یوگ نے کھل آپ کو راستی پارٹی کا درجہ دے لیا راستی پارٹی بھارات ماتا کی ایک کلاب ایک کلاب پانتے 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 اتنے کم سمیں میں راستے پر پارٹی بنجانہ کسی سپنے اور چمتکار سے کم ہم نہیں ہے کروڑوں لوگوں کی دعائیں محنت اور ہم سب کے نیتہ ادھڑی اربند کیجریوال جی کے کسل لے ترت سے آج یہ سمبہ ہو پایا ہے دو لائنوں سے میں سیدھے اربند کیجریوال جی کو آواز دوں گا کہ توفانوں سے آنکھ ملاو توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو اور ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کر دریا پار کرو زوردار تاریوں سے سواقت کر یہ ہندوستان کی پڑی لکھی مضبوط آواز آدھڑی اربند کیجریوال جی کا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے 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 گزب ہی ہو گیا عدبت چمتکار اکلپ نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے کل کا ہی دن تھا دس ساڑے دس سال پہلے چھبیس نومبر دو ہزار بارہ سو سے زیادہ پارٹیاں دیش میں پورے دیش میں تیرہ سو سے زیادہ پارٹیاں اور ان میں چھے پارٹیاں چھے پارٹیاں اور ان چھے میں سے کیول تین پارٹیاں جن کی ایک یا ایک سے زیادہ راجیوں کے اندر سرکاریں ان تین میں آم آدمی پارٹیاں بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹیاں سبھی سپورٹرز کو ہمارے شکچنتکوں کو ہمارے ووٹرز کو اور سب سے زیادہ ہمارے کرٹیکس کو جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں سمیں سمیں پہ کہ ہم کیا گلتیاں کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں تہے دل سے بہت 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 شکریہ دہ کرتا ہوں بھگوان نے وہاں سے اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے نہ آدمی تھے پیسے آج بھی نہیں ہیں آدمی بہت ہیں لوگ بہت ہیں لیکن اوپر والا ساتھ ہے آج صویرے میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں آگئے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے ہے کی نہیں ہے ہم تو نمت مات رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی بھگوان نے وہاں جیرو سے یہاں پہنچا دیا اس کا مطلب اوپر والے کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے منیش جی کی اور جین صاحب کی بڑی یاد آرہی ہے وہ بھی اگر ہوتے تو ہماری خوشی میں اور چار چاند لگ جاتے وہ سنگھرش کر رہے ہیں دیش کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت دیش کی ساری راشتر ویرودھی طاقتیں جو اس دیش کا بھلا نہیں چاہتی جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتی وہ ساری طاقتیں مل کے عام آدمی پارٹی کا ویرودھ کر رہی ہیں منیش سو گیا کیا کسور ہے کل میں ایک ادھاٹن کرنے گیا تھا سرکاری سکول ہے سرکاری سکول ہے اور اس میں فرنچ پڑھائی جاتی ہے جرمن پڑھائی جاتی ہے سپینش پڑھائی جاتی ہے جیپنیز پڑھائی جاتی ہے میری پڑھائی حسار کے سب سے بڑے پرائیویٹ سکول میں ہوئی تھی ہمارے سکول میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھی بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر وہ شکشہ دی جاتی ہے منیش سسودیا کا کسور تھا کہ اس نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے سکھائے کہ سپنے دیکھو بڑے بڑے سپنے دیکھو ان کو پورا کرنے کا جذبہ رکھو یہ کسور تھا منیش سسودیا 75 سال سے گریب کا بیٹا گریب رہ جاتا تھا کیونکہ اچھی شکشہ نہیں ملتی تھی ان کو اس نے سپنے دیئے ان کے سپنوں کو اس نے پر دیئے اور یہ ساری راشتر ویدھو اور ویرودھی طاقتوں نے مل کے منیش سسودیا کو جیل کے اندر ڈال لیا جہین صاحب کا کیا کسور تھا ان کا کسور تھا کہ اگر اس دیش کے اندر کوئی بھی پیدا ہو اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو گریب آدمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رولے گا وہ کوریڈور میں پڑا رہے گا اس کو دوائی نہیں ملے گا اس کو علاج نہیں ہوگا اچھا علاج کرائیں گے سب کا اچھا علاج کرائیں گے سرکار کرائیں گے یہ کسور تھا ستندر جان ان کا اس نے سپنا دیکھا تھا دیش کے لئے ساری راشتر ویروضی طاقتوں نے ملکے اس کو بچارے کو جیل کے اندر ڈال دیا لیکن بچارہ نہیں ہے وہ بھگت سنگھ کا چیلا ہے تو یہ ساری راشتر ویروضی طاقتیں عام آدمی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے لیکن اوپرولا ہمارے ساتھ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں no one can stop the idea اس time has come اس پوری ہاتھرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی بہت سنگھرش کیے ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے خوب ڈنڈے کھائے آپ نے بھی کھائے اچھا یہ کوئی نے بیڈ پہ تھے فریکچر ہو گیا تھا بہت ڈنڈے کھائے جیل گئے بہت لوگ جیل گئے ہماری سنتوش کولی شہید ہو گئی ہمارے ساتھ میرا سانیال جی ہوتی تھی بپن کر کے ایک لڑکا تھا پنجاب میں چناؤں میں پرچار کے دوران اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس یاترہ کے دوران کھویا ہے آج اس موقع پہ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان سب کو شانتی دے ان کی آتما کو شانتی دے اپنے شریچرنوں میں ان کو ستھان دے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سنگھرش کیا اپنے پریوار نوکری کرتے تھے اچھے اچھی نوکرییں چھوڑ کے آگئے کیونکہ ان کو انہوں نے سب نے سپنا دیکھا تھا ایک دن ایسا آئے گا وہ سب پڑے خوش ہیں کہ دلی کے اندر جس طرح سے موڈل گورننس کا بنایا جا رہا ہے ان کے سپنے پورے ہو رہا ہیں بہت لوگوں نے سنگھرش کیا اور آج ٹائم ہے اپنی آئیڈولوجی کو یاد کرنے کا اپنی وچاردھارہ کو یاد کرنے کا عام آدمی پارٹی کی وچاردھارہ کے تین ستمب ہیں یاد ہے نا سب کو یاد نہیں ہے تین ستمب ہیں کٹر ایمانداری مر جائیں گے دیش کے ساتھ غداری نہیں کریں گے بہیمانی نہیں کریں گے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہیمانی نہیں کریں گے بہیمانی کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا کٹر ایمانداری دوسرا ستمب ہے کٹر دیش بھکتی دیش کے لیے جرورت پڑے گی تو جان ہاجر ہے تک فانسی پہ چڑھ جائیں گے اور تیسرا ستمب ہے انسانیت انسان کو انسان سمجھنا ہے ان لوگوں کی طرح گنڈاگردی نہیں کرنی گنڈاگردی ہماری بچار دھارانی ہے ان کی ہو سکتی ہے انسانیت انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کی جرورت پڑے انسان کو انسان سے محبت کرنی ہے ہم گاتے ہیں انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ یہی پیغام ہمارا تو انسانیت تیسری ہماری پہلی بار دیش کے اندر پہلے کہتے تھے چناو لڑنے کے لیے اتنو پیسو چاہیے بے ایمانی تو کرنی پڑتی ہے ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے چناو لڑے بھی جا سکتے ہیں اور جیتے بھی جا سکتے ہیں ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے سرکار چلائی بھی جا سکتی ہے اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتی ہے تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ بھگوان کی بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ آم آدمی پارٹی والی بنائیں گے یہ کام ہمارے ہاتھ سہی کرانا چاہتا ہے دیش کی راجنیتی کے اندر راجنیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناہ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے ارے بولنے دے کیا ہم کو کیا لے نہ دینا کسی نے کیا کہا ہے ہمارے بارے بس یہ ہی چلتی جی راجنیتی اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا ہم لوگان ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں چناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے ہسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہی تو نیچے یہ راجلیتی ہے اصلی راجلیتی تو یہی ہے کہ سکول کی بات ہو پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فری دیتی نہیں ہیں کہتی تو ہیں کہ الوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نہیں بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگول میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فرید کہ الوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی ایک باری اور سب لوگوں کو یاد دلا دوں کئی بار بول چکا ہوں ہم لوگ عام آدمی پارٹی میں مرنے مٹنے کے لیے دیش کے لیے آئے ہیں اگر کسی کے من کے کونے میں کبھی آئے پد کی اچھا پیسے کی اچھا پرتشتہ کی اچھا تو یا تو فیلنگ نکال دینا اور یا عام آدمی پارٹی چھوڑ دینا غلط پارٹی میں آ رہے ہیں اور اس میں اب ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں یہ اب جیل میں ڈال رہے ہیں میں نے کہا نا ساری راشتر ویروہ دی طاقتیں کٹھی ہو گئی عام آدمی پارٹی کے خلاف وہ نیچ آتی کی دیش کی ترقی ہو وہ نیچ آتی دیش میں سکول کھولیں وہ نیچ آتی دیش میں اسپطال بنیں وہ ساری پڑھ دراشتر ویروہ دی طاقتیں ہمارے کو روکنا چاہتی ہیں دیش کی ترقی روکنا چاہتی ہیں وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب کا سب کا نمبر آئے گا سب کا نمبر آئے گا ایک ایک کر کے کم سے کم آٹھ سے دس مہینے جیل میں جانے کے لئے تیار رہنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ کچھ کرائی نہیں پھر اس کے بعد تو بیل میل ملی جاتی ہے تو اگر کسی کے من میں در ہے اگر کسی کے من میں در ہے تو عام آدمی پارٹی چھوڑ دینا جیسا میں نے کہا آج دو قسم کی راجنیتی دیش کے اندر چل رہی ہے ایک پوزیٹیو راجنیتی آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر ہم چناب لڑے ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم ہمیشہ میں نے پچھلے چناب میں ڈلی کے چناب میں چناب کے پہلے بول دیا تھا کہ بھئی میں نے پانچ سال میں کام کیے اگر آپ کو میرے کام اچھے لگے تو میرے کو ووٹ دینا نہیں تو میرے کو ووٹ مت دینا کام کے نام پہ ووٹ مانگے ہم نے پنجاب میں گئے ہم نے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ ووٹ مانگے گواہ میں گئے گجرات میں گئے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ کام پہ ووٹ مانگے یہ پوزیٹیو راجنیتی ہے اور یہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں مار کٹ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں گالی کلوج کرتے ہیں یہ نیگٹیو راجنیتی ہے اس دیش کو پہلی بار ہم لوگوں نے ایک پوزیٹیو راجنیتی دیئے آج اس منچ سے اس دیش کی جنتہ کو احوان کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر ون دیش بنانے کے لیے آم آدمی پارٹی کے ساتھ جڑی ہے اور آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے ایک نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ جو جو لوگ دیش بھر میں آپ تو جڑے ہوں ہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ miss call ماریں جو جو دیکھ رہے ہیں 987-1010101 987-1010101 اس نمبر پہ missed call ماریں آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے اور انت میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اگر اس دیش کی سیوہ کے لیے یہ جان چلی جائے تو اپنے کو بہت سو بھاگے شالی سمجھوں گا اس شریر کا قطرہ قطرہ میرے شریر کے خون کا قطرہ قطرہ اس دیش کے لیے اگر شہید ہو جائے کہ اپنے آپ کو بہت سو بھاگے شالی سمجھوں گا دیش کے ان سب کروڑوں لوگوں کو سلام جن لوگوں نے اتنے کم سمیے میں آم آدمی پارٹی پہ اتنا وشواس کیا اتنی بڑی ہم کو جمعیداری دی راشت پارٹی بننے کی جمعیداری کوئی چھوٹی جمعیداری نہیں ہے بہت بڑی جمعیداری ہے اوپر والے سے پرارٹھنا کرتا ہوں کہ یہ جمعیداری پوری مانداری اور نشتہ کے ساتھ ہم لوگ پوری کر پائیں ایسا ہمیں طاقت دیں ہمیں صدبودی دیں بہت بہت شکریہ